تربت سے گرفتار خودکش حملہ آور عدیلہ بلوج کی والدین کے ہمرا پریس کانفرنس پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کچھ لوگوں نے برگل آیا تھا کہ خودکش حملے کرو میں نے ابتدائی تعلیم تربت سے حاصل کی ہے اور نرسنگ کا کورس کوئٹہ سے کیا ہے عدیلہ بلوج کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے لیے نوجوانوں کو برگل آیا جا رہا ہے میں غلط راستے پر چل رہی تھی مجھے بھی بہکایا گیا تھا لیکن حکومت بلوجستان کی وجہ سے بج گئی ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشتگرد اپنے مقاصد کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں کبھی سوچا نہیں تھا کہ خودکش دھماکہ کرنے سے معصوم لوگوں کی جان جائے گی اب لوگوں کو نصیحت کرتی ہوں کہ دہشتگردوں کی باتوں میں نہ آئیں اس موقع پر عدیلہ بلوج کے والد نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی کو برگل آیا گیا ہے پتا تھا کہ جنہیں پہاڑوں پر لے جایا جاتا ہے ان کی واپسی نہیں ہوتی لیکن بیٹی کے لاپتا ہونے پر حکومت بلوجستان سے رابطہ کیا بروقت کاروائی کی گئی اور میری بیٹی کو واپس دایا گیا انہوں نے کہا کہ لاپتا افراد کے والدین بھی حکومت کے پاس جائیں اور اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر بھی رکھیں پادرس بی اے پی کی رکن صوبائی اسیمبلی فرہ عظیم شاہ کا کہنا تھا کہ ریاست اور حکومت نے ماں ہونے کا ثبوت دیا ہے ریاست نے عدیلہ اور اس کی فیملی کو قبول کیا ہے فرہ عظیم شاہ کا مزید کہنا تھا کہ اس لڑائی کو بند کریں جس میں سرسر نقصان بلوجستان کا ہیں جو لوگ پہاڑوں پر ہیں وہ بھی واپسی کا راستہ اختیار کریں حکومت سے جو بھی مدد مانگی جائے گی وہ حکومت دے گی لیکن ریاست کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا وشنیوز کوئیٹا بلوجستان